نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارنک رحمانی لگتر آپ نے دیکھا مہراش کی راجیتی میں کس طریقے سے تمام سیاہ سسرگرمیاں جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ راجی پال بھگست ان کو شیاری کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی ہیت میں فیصلے دیتے نظر آ رہے ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک طریقے سے ہیت میں ان کا فیصلہ ہو یا نہ ہو یہ بات الگ ہے لیکن یہاں پر ادھو تھاکرے نے جو بڑا حملہ بولا ہے اس بات پر اگر ہم یہاں پر غور کر رہے ہوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ دراصل ادھو تھاکرے کہنا کیا چاہ رہے کیا ادھو تھاکرے اتنے باکھلا گئے ہیں کہ وہ اب راجی پال پر اس طریقے کی گمبھیر آروپ لگا رہے لگاتار ادھو تھاکرے نے ایک بات کہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے لگاتار اس طریقے سے میں یوں بول رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی باری بھگست ان کوشیاری پر جو حملہ بولا گیا ہے ادھو تھاکرے کی طرف سے شیوسینہ کی طرف سے اور ان تمام چیزوں کو جوڑ کر کے دیکھیں تو ادھو تھاکرے کا کل ملا کر اور کہ یہ کہنا ہے کہ دراصل بھارتی جمتہ پارٹی کے اشارے پر راج پال جو اس طریقے کی بیان بازی کرتے ہیں جس کا سیدھے طور پر نقصان جو ہے ویپکشی دلو کو جو ہے جھیلنا پڑتا ہے یعنی کہ شیوسینہ اور انس انسی پی کانگریس جلسی پارٹی لیکن یہاں پر ان اگر آروپوں کی بات کی جائے تو ان آروپوں پر کتنی سچا ہے کیا یہ صرف راجنی تک دویش سے لگائے جانے والے آروپ ہیں یا پھر اس میں کسی حد تک کوئی سچائی بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن اب مہراشت کی راجنی تھی میں جس طریقے سے تمام چیزیں اس وقت بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس طریقے کی بیان بازی کے باوجود بھی ادھو تھاکرے کو کوئی سیاسی فائدہ ملتا نظر نہیں آئے گا حالانکہ خود راج پال اس بیان کو بولے کر کے اب تک کوئی پرتکریا نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی اب تک اس بات کی کوئی پشتی کی گئی ہے سوتر کے حوالے سے یہ جو بڑی خبر آ رہی تھی ہمارے تک وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے فیلال اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لئے نکشنائی نیوز کو دھر نواد